کرونا سنکرن مہج سترہ دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اس سنکرمنٹ سے جو جکھم ملتے ہیں وہ سبی ورگوں کے لیے ناسور بن چکے ہیں یہ ناسور کب بھریں گے پرستیتیاں پھر سے کب سمان نہیں ہوں گی کتنے ورش لگیں گے اس بارے میں کہنا بہت مشکل ہے سکول کالج بند ہے ہیماچل کی شان ہوتل ویفسائے بند ہے ویفسائے کب کھولے گا یہ کہنا بھی مشکل ہے اور کب پردیش کی ارث ویبستہ پٹری پر اترے گی یہ بھی ایک پرشن ہے لوگ بہت پریشان اور نراش ہیں اسی کے مدنجر سولن کے پرسید ریسٹورنٹ مالک وینے بھگنال نے میڈیا کے ساتھ اپنا درد سانجھا کیا انہوں نے کہا کہ اس تیتی اب نینتر سے باہر ہو چکی ہے سرکار سے کوئی امید نہیں ہے اگر پہلی جون سے ویفسائے نہیں کھولتا ہے تو وہ پردیش سرکار کو اپنا ریسٹورنٹ کی چابیاں بند کر کے سوب دیں گے ویفسائی وینے بھگنال نے کہا کہ کرونا کے چلتے ویفسائے بلکل تھپ پڑ چکا ہے آئے نہ ہونے کے کارن آدھے کرمچاریوں کو چھٹی دے دی گئی ہے ایک جون سے اگر ویفسائے نہیں کھولا تو وہ باقی بچے کرمچاریوں کو چھٹی پر بھیج کر ریسٹورنٹ میں تعلہ لگائیں گے اور اس کی چابیاں سرکار کو سونپیں گے انہوں نے کہا کہ سرکار کسی بھی طرح سے ویفسائیوں کی سائیتہ نہیں کر رہی ہے بجلی کے بل کودے کے بل بار لائسنس فیز پانی کے بل آئے کر وکرے کر بینک کا بیاج انہیں کئی طرح کے ٹیکس کسی میں بھی کوئی ریایت نہیں ہے جس کے چلتے سبی لوگ مانسک روپ سے پریشان اور دکھی ہیں سرکار سے آس ہے کہ وہے ویپاریوں کے لیے کچھ سوچے گی اور کوئی یوج نہ لے کر آئے گی انہیں تھاستیتی اور بتر ہو سکتی ہے کرونا گال میں ریسٹرینٹ اور ہوتلز کے تو برے حال ہیں اور میرا اپنا بار ریسٹرینٹ تھا اور 28 تاریک سے میرا بند ہے تو کسمر نہیں ہے 2000 روپے کی سیل بھی نہیں ہے بہت برے حال ہیں اور ہوتل انہیں تو سٹینک بلکل ٹھپ پڑی ہے کیسے بینک کے لون دیں گے سرکار کوئی سودنی ہے سرکار کوئی ٹیکس نہیں چھوڑ رہی ہے جی ایسٹی نہیں چھوڑ رہی آپ کا بار کی فیسے نہیں چھوڑ رہی کچھ بھی نہیں ہے برے حال ہیں اور میرا بہت سا لگتا ہے کہ بلکل ہی ختم کوئی کام نہیں ہے بہت سبسے آئیے بیتن دیا نہیں جا رہا اور اب تو میرا میں اپنی بات کرتا ہوں تو میرا دادہ سٹاپ تو میں نے گھر واپس بھیج دیا ہے آدہ سٹاپ دیکھا اب دیکھتے ہیں اب تیس تاریکوں بولتے ہیں کہ لوگ ڈان کو لے گا ٹھیک ہے نہیں تو اس کے بعد سارا سٹاپ آپ کے گھر بھیج دے لیے تالے لگا دیں گے ریسٹرن میں تو سر جب آپ نے اپنا ویفسائی شروع کیا تو اس دوران آپ نے بینک سے لون بھی لیے ہوں گے اور ساتھ میں جو شروعاتی دور کے لیے آپ نے جو سیلریز نکالنے کے لیے بینک سے اور کچھ آپ نے لپٹے بنائی جی بینک سے لون لیے ہیں بہت کچھ ہے میرا میرا ٹرانسپورٹر آدمی ہوں میرے پاس چودہ بسے ہیں جی سارا ٹوٹل ٹھپ کام ہے کچھ ایک پیسے کا کام نہیں ڈرائیور آپ کو پتا کیسے ملتے ہیں لائسنسی ڈرائیور چی ہوتے ہیں کنڈیکٹر چی ہوتے ہیں گھر بھیج دیں تو کام ختم ہے اور ڈیڑھ سال میں رینٹ کا کام تھا ختم ہے ٹرانسپورٹری کا کام تھا ختم ہے کوئی کام نہیں ہو ریسٹوینڈ میرا بیجلی کے بیل ماف نی ہے پانی کے نی ہے صفائی کے نی ہے بہت برے حال ہیں اس سرکار میں تو سرکار کا بھی کیا بتایا سب کے حالات ہیں اس طرح اس طرح کا سسٹم بن چک رہا ہے بہت بہت نراش اور سمجھ نہیں آرہا کہ کریں تو کریں کیا تو سرکار سے آپ کی کیا مانگے ہیں کیا ریایتیں آپ سرکار سے مانگنا چاہیں ریایتیں سرکار سے ہی کی سرکار بھی دیکھیں بیجلی کے بیل ہیں پانی کے ہیں سفائی کے ہیں ان پر کچھ ریایت دیں ہم لوگوں کو ہماری بسیز ہیں کب تک ہم سیلگیاں دیں گے کک سال سے ہم سیلگیاں دے رہے ہیں گڑکوں کو ہوتل لائن کے جو لڑکے ان کو سیلگیاں دے رہے ہیں مشین لائن کے بندے ہیں ارث وووینگ کا کام ہے اس میں بھی کوئی کام ہی نہیں ہے کوئی کام کروکر راجی نہیں ہے کوئی ہے ہی نہیں کوئی کام کام سرکار کے پا بھی کوئی ایسے سرکار سے بھی کوئی کام نہیں ہے کوئی حلپ نہیں ہے جیلا پریشت جیتے ہوں جی میں کیا بتاؤں کیا حالات ہے گاؤں جاتا ہوں لوگوں کو حالات دیکھتا ہوں بہت بری حالات ہیں بہت اور ڈیپریشن آنا شروع ہو گیا اس اس طرح کا سسٹم دیکھ کے اور اس طرح کا میں اپنے گاؤں گیا تھا ابھی تو ہسپنے ڈاکٹر نہیں ہے بہت برے حال ہیں سمجھ ہی نہیں آرہا کچھ ہی بھی کہ کریں تو کریں گیا اور بسیں بوسیں تو ابھی ریسٹ آنڈ پر ہولنے گا تو کوئی مڑ نہیں ہے سارا سٹاف نیکس مند تک دیکھ رہے ہیں سارا سٹاف ہینڈوبر کر دیں گے سرکار کو ساری ٹرانسپورٹ ڈیوی سارے ٹرانسپورٹ ڈیوکھی ہیں کئیوں سے میری بااد ہوتی ہیں بہت ہی بورا حال ہیں بہت ہی کوئی سودھ نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ لوگ کیس طرح سے سروائیول کر رہے ہیں سٹاف کو سیلریہ کیسے دے رہے ہیں